ایک بلوگر ڈو سے رائٹر ہے صدق اتھر ستی کی یہ میامی میں رہتی ہے تو ان کی خواہش تھی کہ میں ان کا لکھا ہوا یہ تبصیرہ پڑھوں جو انہوں نے کتاب کے سلسلے میں کیا تھا تو وہ میں ان کی طرف سے آپ تک پھٹا رہے ہوں شروع یوں ہوتا ہے کہ سلیخے سے ہواوں میں خشک ہو سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو انتو بول سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر ایک کہانی چھوئی ہوئی ہوتی ہے بعض لوگ اپنی کہانیوں کو کبھی دنیا کے سامنے نہیں لاباتے جبکہ بعض لوگ اپنی زندگی کی خوشیاں تو درد ازمائشیں تجربات اور سبق آموز واقعات اپنے خود نوش یا آپ بیٹی میں بیان کر کے بہت سے دوسرے لوگوں کو سیٹھنے سمجھنے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں ایسی ہی ایک آپ بیٹی جگ بیٹی ہے جو کہ محترمہ سرعیہ خاتون کے رکش قلب کا ندیجہ ہے جگ بیٹی سے تعریف معروف بلوگر جہاں انہوں نے اپنی والدہ کے فیس بک بلوگ جگ بیٹی کے اکتباسات شیئر کیے تھے پہلی دفع پڑھ کے بے انتہا دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے بھی وہ اکتباسات اپنی فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں سے شیئر کی ہے تحریر کی روانی بردستگی اور دلچسپ انتاز یہ تحریر کو دیکھ کر یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ تحریر کسی عام خاتون کی ہے بلکہ سرعیہ خاتون کی تحریر پڑھ کے مجھے معروف رائٹر مہترمہ حمیدہ افتر حسین رائپوری کی تحریریں ہمسفر اور چہریں مورے یاد آئیں جو کہ میری پسندیتہ ترین کتابیں ہیں مہترمہ حمیدہ افتر حسین رائپوری جو معروف سکولر اور رائیڈر افتر حسین رائپوری کی اہلیہ تھی اسی سال کی عمر میں اپنے عظیم شہر کی وفات کے بعد داکٹر چمیر جالبی کے پرزور اسرار پر انہوں نے اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو ہمسفر کی شکل میں مہنامہ افکار میں چھپانا شروع کیا تھا اور انہوں نے اپنی آبیتی کسی عظمی مہنامے میں چھپانے کے بجائے دیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا تاکہ ان کی بات آج کے باری تک پہنچے اور مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت مصرر ہو رہی ہے کہ وہ اس کوشش میں بہت بہت بہمیاب رہی ہے ان کی چھپیٹی ان کی اپنے زندگی کے حالات اور واقعات کا حالہ کرتی ہے جہاں پتہ جنتا ہے کہ ایک عام خاتون نے اپنے شہر کی وفات کے بعد اپنے پانچوں بچوں کو اکیلے تعلیم و تربیت پرورش کی سکولی سے کی تعلیم تربیت اور پرورش کی سکولی سے کی اور اس کے ساتھ ایک نہایت متحر ایک زندگی گزاری نہ صرف اپنے اہل خاندان بچوں پڑھوسیوں اور معاشرے کے دیگر لوگوں کے ساتھ صلح رہمی اور معاشرے کی رنگداریوں کو اچھا طریقے سے نبھایا اور معاشرے کو منہار اور لائف فائق شہری دیئے سوریہ خاتون کی آبی کی پڑھ کر پر کوئی انتازہ ہوتا ہے کہ زندگی کی مشکلات چھیلنے کے لیے اگر انسان کے اندر مطبط انتازہ پکر ہو تو وہ نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے امید افضا ماہوہ تفریق کرتا ہے اور دوسروں کو بھی مطبط طریقے سے آگے پڑھنے کی تربیر دے سکتا ہے مجھے اس کی تحریر میں تو چیز سب سے اچھی معلوم ہوئی وہ اپکہ روہ اور دلچس انداز ہے جس میں نہ پوچھنے الفاظ ہیں اور نہ ہی بے وجہ کا پلسفہ پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاری سے بے تکلق باتیں کر رہی ہیں بلکہ یہی انداز فیغم حمیدہ افضا رسیم رائے پولی کا بھی تھا اپنے جنتی کے حالات و واقعات کا حادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ستر اور اسی کی تہائی کے دراجی کا تذکرہ ہندوستان کے سفر کی داستان مرمو زبان کے مخصورت الفاظ اور وہ محاوریں جو کہ نئی نصر کو معلوم ہی نہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ پر شاہستیس کے ساتھ بیلاب تفسرہ اور بیجی جگہ انداز رائے چاہے وہ پاکستانی سیاست کی زبو حالی کا تذکرہ ہو یہ حج کے موقع پہ سہودی عرب میں پاکستانیوں کے ساتھ اللہ تامیر صورت کی داستان سوریہ حاتون بے باق طریقے سے اپنی رائے کا برملہ اظہار کرتی ہیں لیکن کسی بھی موقع پہ ان کا بلم شاہستیلی کا دامن نہیں چھوڑتا یہ زبان یہ لہجہ یہ ہماری ماہوں کے ساتھ ہی اٹھتا جا رہا ہے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس حدوی اور ثقابتی ورثے کو نئی نسل تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی اپنے کجل اور روایہ سے بہت بھی واقع ہو سکیں جب بیٹی ہاری میں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے اور آج بلٹن میں اس کی تقریب بزیرائی کے پرمسرر موقع پر مہندرمہ سوریہ حاتون سے ڈاکٹر جنیر جالبی کے الفاظ میں بس ادھر احترام کہنا یہ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت دیر سے لکھنا شروع کیا مگر اسی طرح لکھتی رہے اور کشبودار سوروں کے ٹوکرے پھرتی رہے آپ کی مزید تہریوں کی متظر آپ کی فین صدف ادھر زدیر موسیقی